جوائن کر چکے ہیں قبلہ یاسب چیئرمن اسلامی نزدیاتی کاؤنسل سب بہت چکے کے لیے ہمارا ٹاپک آج کا اعتقاف اور لائلت القدر کے حوالے سے ہم بات کریں ہیں ڈاک ساہب بھی جیسے کہہ رہی تھی اور یہ یقیناً آپ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوں گے یا مونیٹر کرتے ہوں گے کہ اعتقاف محض اللہ کے لیے آپ نے اللہ کی عبادت کر دی ہے لیکن محجدوں میں جہاں پر اجتماعی اعتقاف ہوتا ہے وہاں پر جب دنیاوی باتیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس عبادت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ آپ اور آپ کا رب اس کے علاوہ درمیان میں کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آپ نے بہت اچھا سوال کیا اعتقاف کا تو مقصد یہ ہی ہے کہ یہ اس تربیت ہے اس ٹرینی ہے اور وہ ٹرینی یہ ہے کہ آپ تذکیہ تقویہ زہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مرتح کن کریں اور پھر اس کی ترکیز بھی یقیناً ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں دنیاوی باتوں سے احتراز کیا جانا چاہیے فقہاں نے قسم کی طرف عمل کی ممانعت فرمائی ہے زیادہ وقت عبادات میں دیا جانا چاہیے قرآن پاس کی تلاوت اور ذکر اور افتار میں اور اگر کسی کے ساتھ آپ بیٹھتے بھی ہیں تو وہ بیٹھنا جو ہے وہ کسی دینی حوالے سے ہو علمی حوالے سے ہو مثلاً قرآن پاس کی تضہیم ہو حدیث نبویہ کی تضہیم ہو تو اس طرح کی ایک مجلس تو یقیناً بن جائش ہے اور یہ بہتر بھی ہے لیکن دنیاوی باتیں وقت گزارنا غیر ضروری لگو باتوں میں گفتگو اور مثلاً موبائل کے ساتھ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اس مقدس مہینے میں اور اعتقافی عمل میں بہت ہی نامناسب بلکل اچھا قلعہ صاحب کیونکہ آپ کی ایک سٹینڈنگ بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک لئے تنقید تو بہت کر لی لیکن کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ایام ہوتے ہیں سب سے بڑا اجتماع جو ہے اعتقاف کا کہاں پہ پاکستان میں غالباً فیصل مسجد میں کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں ذرا اس حوالے سے اگر کیجئے حاجی فیصل مسجد میں تو باقاعدہ اس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے پہلے لوگ درخواست دیتے ہیں اور پھر درخواست کی اساس پہ باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے ایک بہت اچھا منظر ہوتا ہے اور وہاں چونکہ ایک دفتریت کا عمل ہے تو پھر وہاں کوشن بھی کی جاتی ہے کہ جو محتقسین ہیں اعتقاف والے لوگ ہیں وہ پھر اس عمل کو زیادہ جامع بنائیں سمر آور بنائیں باقصد بنائیں ذکر اور اثکار ہو یہ علمی محاصل ہے سر ایک اور چیز جسے ہم لائلہ تلقدر کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے رمضان کا یہ جو آخری عشرہ اس میں کہا گیا ہے کہ لائلہ تلقدر کو تلاش کرو بڑے خوشنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رات مل جاتی میں کہتی ہو اللہ کا کوئی فضل ہے ان کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے اس کی کوئی نشانیاں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ صبح تھنڈی ملے گی آپ کو رات کا یہ پہہ تھنڈا گزرے گا یہ اپنی اپنی ازمشنز ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کیجئے گا دیکھیں یہ خصوصی طور پر تو اس قسم کی کوئی واضح روایت شاید نہ ہو لیکن یہ ظاہر ہے کہ روحانی کے حیثیات ہیں اور روحانی کے حیثیات کا تعلق جو ہے وہ ایک تمانیت کے ساتھ ہے اتنان قلب کے ساتھ ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا راسق ہو جائے تو یقیناً وہ لمحات جو ہیں وہ بے انتہا ایک بناد ایک سکون تمانیت کے لمحات ہوتے ہیں اور ایک ایسی قیفیت انسان پر تاری ہو جاتی ہے کہ وہ قیفیت عام قیفیت سے بالکل مختلف ہوتی ہے یہاں مقصد یہی ہے کہ جب تاک راتوں میں ہاتھ اس کو تلاش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا آشرہ جو ہے وہ عبادت میں بزر جاتا ہے اور اس آشرے کی کسی نہ کسی لمح اس بات کا انقام ہے یہ وہی خوشگوان لمحات ہوں اوقات ہوں جس کے لئے الف شہر اور لیلت القدر کی تلاش اور لاف تار کی روایت ہے بہت شکریہ چیمین اسلامی نظریاتی کانسل روکر قبلہ از دو تھے اور کیونکہ میں کہا آپ نے یہ موضوع چھیڑی دیے لیلت القدر والا بھی